اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی سکول بوائے جو کہ ہماری ایک پوئیم ہے سکول بوائے سکول کا لڑکا پریٹن بائے ویلیم بلیک تو چلیے فرینڈز اپنی پوئیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹینزا نمبر ون ہے ہمارے پاس پہلے ایک دفعہ ہم ریڈ آؤٹ کرلیں اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree the distance hunts man winds his horn and the skylark sings with me Oh what sweet company I love to rise in a summer morn اب آثر کیا کہہ رہا ہے کہ میں گرمیوں میں صبح اٹھنا پسند کرتا ہوں when the birds sing on every tree جب پرندے جو ہیں وہ ہر درخت پر گا رہی ہوتے ہیں the distance hunts man winds his horn کہتا ہے دور شکاری جو ہے نا جب اپنا ہورن بجاتا ہے and the skylark sings with me اور skylark یہ ایک قسم کے پرندے کا نام ہے کہتا ہے وہ جو پرندہ ہے وہ بھی میرے ساتھ گاتا ہے oh what sweet company کہتا ہے کیا پیاری company ہے مطلب کہ اتنی خوبصورت میرے پاس یہ company ہے صبح کے وقت but to go to school in a summer morn oh it drives all joy away under a cruel eye outworn the little ones spend the day in signing and dismay کیا کہہ رہے ہیں سیکنڈ میں وہ but to go to school in a summer morn morn کہتا ہے mornin کو لیکن گرمی میں صبح سکول جانا oh it drives all joy away یہ تمام جو خوشیاں ہیں جو صبح کے وقت اٹھ کے ملتی ہیں وہ اسے ختم کر دیتا ہے under a cruel eye outworn کہتا ہے کہ ظالم فرسودہ نگاہوں کے نیچے the little ones spend the day little ones یعنی کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ پورا اپنا دن گزارتے ہیں in signing آہیں بھرتے ہوئے and dismay dismay ہوتا ہے مایوسی میں یا پریشان ہوتے ہوئے اپنا دن گزارتے ہیں oh then are times eye dropping sit and spend and many an annexes are nor in my book can I take delight nor sit in learning's bower worn through with the greedy shower oh then at times eye dropping sit کہتا ہے کہ آہ مطلب آہ بھر رہا ہے شروع میں وہ کہ بعض اوقات تو میں جو ہے نا افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہوں and spend many and an annexes are اور کہتا ہے کئی گھنٹے جو ہے نا میں پریشانی میں گزار دیتا ہوں nor in my book can I take delight اور نہ ہی کتاب کے اندر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے nor sit in learning's bower اور کہتا ہے نہ ہی جو علم کے جو سایہ دار درخت ہیں اس کے نیچے میں بیٹھتا ہوں worn through with the dreary shower کہتا ہے کہ اس پریشانی کی یہ جو shower بچھاڑ میرے اوپر ہوتی ہے نا اس میں میں تھک جاتا ہوں اب وہ کیا کرے ہیں نیکس ٹینزا میں how can the bird that is born for joy کہ کس طرح سے ایک پرندہ جو کہ خوشی کے لیے پیدا ہوتا ہے sit in a cage وہ کس طرح سے ایک پنجرے میں بیٹھ سکتا ہے and sing اور گانا گا سکتا ہے how can a child when fears annoy کس طرح سے ایک بچہ جبکہ fears خوف annoy اسے پریشان کر دیتا ہے but drop his tender wing اور جب وہ اپنے tender نازک سے wing پروں کو نہ drop کر دیتا ہے جھکا دیتا ہے نیچے لٹکا دیتا ہے and forget his youthful spring اور اپنی جو youthful اس کی جوانی کی جو spring ہے بہار ہے اس کو بھول جاتا ہے father and mother یہاں پر وہ اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ماں اور باپ if birds are nipped اگر birds جو کومپل ہوتی ہیں کومپلے ہوتی ہیں نپ وہ کارٹ دی جائیں پھولوں کی جو کومپلے ہیں وہ کارٹ دی جائیں and blossoms blown away اور کھلے ہوئے جو blossoms کہتے ہیں کھلے ہوئے پھولوں کو blown away ہوا جو ہے وہ اڑھا لے and if the tender plants اور اگر جو نرمو نازوک سے جو پودے ہیں are stripped وہ اتار لیے جائیں off their joy in the spring day کہتا ہے کہ جب وہ موسم بہار کی خوشیوں میں مصروف خوف زدہ کیا جائے how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear or how shall we gather what grief destroy or bless the mellowing year when the blast of winter appears how shall the summer arise in joy کہتے ہیں کہ گرمیاں کس طرح سے جو آئے خوشیاں جو ہے نا وہ ہمیں دیں گی or the summer fruits appear اور گرمیوں کے جو پھل ہیں وہ کیسے نمودار ہوں گے کیسے نظر آئیں گے اور how shall we gather اور ہم کس طرح سے اکٹھے ہوں جن غموں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے اور blessed the mellowing ear یا ہم مکمل اگر ہو بھی جائیں تو اس مکمل ہوتے سال کو ہم blessed یعنی کہ نعمت سمجھیں گے جبکہ سردیوں کی جو بلاسٹ ہیں جو بلاسٹ کہتے ہیں جھکڑ کو تھنڈی ہوائیں جو چلتی ہیں کہ جب سردیوں کی جو تھنڈی ہوائیں ہیں وہ appear وہ نمدار ہو جائیں یا نظر آنا شروع ہو جائیں تو ہم کس طرح سے دوبارہ سے مکمل ہوں گے تو یہ تھی ہماری پوئیم کمپلیٹ ہوتی ہے